ان آیات نے پرودگارِ عالم لیے اشار فرمایا ہم قیامت کے دن آسمانوں کو اس طریقے سے لپیٹ کر رد دیں گے جیسے لمبے لمبے کاغذ توماروں میں لپیٹے جاتے ہیں ہم نے تخلیق کا جیسے آغاز کیا تھا تخلیق کو دوبارہ اسی مرحلے تک پلٹاتے لے جائیں گے وعدن علینا یہ مانا وعدہ انہا کنہ فعالین اور یہ ہم کر کے رہیں گے ورلکت کتبنا فی الزبور من وعد ذکر ہم نے توریت کے بعد زبور میں یہ لد دیا تھا کہ اَنَّ الْعَرْضَ يَرِسُحَ عَبَادِيَتْ صَعْلِحُ کہ میری زمین کے وارث میرے صالح بندے ہوں گے کوئی اور نہیں ہوگا یومہ نتبی سماعہ کا تیس سجل للکتب ظاہر ہے کہ موضوع کے تقاضوں کو پورا ہونا ہے ہم ایک دن یومہ نتبی سماعہ آسمانوں کو لپیٹ دیں گے کہ تیس سجل للکتب جیسے کہ تمہاروں کو لپیٹا جاتا ہے عجیب بات یہ کہ یہ کتاب ہدایت چھ ہزار چھ سو چھ آیات پر مشتمل یہ کتاب ہدایت مفسرین نے اور قرآن پر تحقیق کرنے والوں نے اس میں ان آیات کو تلاش کیا جن کا تعلق قونیات سے ہے کاسمولوجی علم تقلیق علم تقلیق اور انہیں جن میں کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ کم و بیش سات سو پچاس آیتیں آسمان، زمین، ستارے، سیارے، سمندر ان چیزوں پر مشتمل ہیں اور یہ آیات پروردگار نے اس طریقے سے رکھی ہیں کہ ذہن پر بوجھ نہ آئے جب انسان وہاں پہنچے تو سمجھ دے اب اس کی ایک مثال دے دوں اور فکر یہی سے آجے بھڑ جائے موضوع کے تقاضے کو پورا تو ہونا ہے اور یہ جو میرے نوجوان دوست قصر کے ساتھ تشریف فرما ہے انہیں خصوصیت کے ساتھ متوجہ کر رہا ہوں کہنے لگا سورہ بقر کے آغاز میں دوسرا تورہ ہے اس کے آغاز سے جلی مراد یہ ہے کہ ابتدائی آئیتوں میں اے انسانوں عبادت کرو اپنے رب کی جتنے تمہیں خلق کیا اور تم سے پہلے جتنے لوگ گزر گئے ان کو خلق کیا عبادت کرو تاکہ تم متقی بن جاؤ یہ اللہ تمہارا وہ ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا ہے وہ سماہ بنا اور آسمان کو تمہارے لیے ایک مستحکم چھت قرار دیا ہے وہ انزلہ میں نے سماہ ما اور تمہارے لیے آسمان سے پانی کو نازل کیا ہے تو جناب مولانا وزیری صاحب تشریف لائے ہیں باوازِ بلند نعرے چلوہ باوازِ بلند نعرے چلوہ باوازِ بلند نعرے چلوہ بلند نعرے چلوہ بہت سنجیدی کے ساتھ میرے نجوان دوست توجہ فرمائے اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا آسمان کو تمہارے لیے مستحکم چھت قرار دیا اور تمہاری بقا کے لیے اور تمہارے وجود کے لیے آسمان سے پانی نازل کیا عجیب بات یہ ہے کہ گستگو تھی عبادت کی اور درمیان میں اس نے کائنات کے سسنے میں گستگو شروع کر دی تو قرآن کا مزاج یہی ہے کہ اس نے کوئی ایک مکمل سورہ یا کوئی مسلسل گستگو کونیات پر نہیں کی کونیات سے مراد کافہ ہو لے جی علم کائنات مسلسل گستگو نہیں کی درمیان درمیان میں رکھتا چلا جیا تاکہ انسانی ذہن اسے پکپ کرتا رہے اور اسے سمجھ دے کی کوشش کرتا رہے سات سو پچاس آیات کم و بیش پائی جاتی ہیں کائنات کی تقریب اور کائنات کے مظاہر پر جو مختلف مقامات پر قرآن مجید میں موجود ہیں عجیب بات یہ ہے کہ ایک تھیوری ہے بی سی صدی کی جس کا نام ہے بگ بینگ تھیوری جانتے ہوں گے پڑھے لکھے لوگ جانتے ہوں گے بگ بینگ تھیوری یعنی ایک دھاماکہ ہوا اور کائنات بن گئی ٹھیک اب تم ایک بات سنو نوزوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں کہ تمہاری جو گنتی ہے وہ گنتی کیا ہے ایک آئی اب یہ مجبوری ہے میری کہ میں موضوع کو روک کے گنتی سمجھا رہا ہوں ایک آئی دہائی سیکڑا ہزار لاکھ کروڑ عرب سنکھ مہا سنکھ کہ میں نے ٹھیک اردو میں گنتی بتا دی دو میں انگریزی میں کچھ اور کہلاتی ہے کچھ سمجھ جائے ہیں یہ سنکھ اور مہا سنکھ کیا ہیں یعنی دہائی گزری سیکڑا گزرا ہزار گزر گئے لاکھ گزر گئے کروڑ گزر گیا عرب گزر گیا اور اس کے بعد سنکھ اور پھر مہا سنکھ یعنی یہ گنتی کی وہ انتہا ہے جہاں صفر ختم ہو جائے اور حساب کا سانس رک جائے جہاں تمہاری گندیاں ختم ہو جائے اب تم اگر جو ہو گئے نا تو حساب بیٹھ جائے گا اتنے صفر لگیں گے کہ کاغذ ختم ہو جائے گا ایک مہا سنکھ پر جانتے ہو یہ بگ بینگ تھیوری کہ ایجاد کرنے والوں نے کیا کہا کہنے لگے کہ چار سو مہا سنکھ سال قبلے میں توجہ رہے بہت توجہ رہے چار سو مہا سنکھ سال پہلے قبل تخلیق سے تخلیق سے چار سو سمجھے نا مہا سنکھ سال کتنے سال ہو گئے اب یہ تم خود سونچے رہنا یہ جو مادہ تھا یہ مادہ ایک گوڑائی کی صورت میں تھا گین اور وہ گین ایک دن دھماکے سے پھٹ گئی اور مادہ منتشر ہو گیا اور یوں کائنات بنی اور آج یہ کائنات سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے چھیاسٹھ ہزار کیلو بیٹر پر سیکنڈ سے پھیل رہی ہے سننے جاتا تمہیں اس کائنات کی بست کا اندازہ کوئی ہو گیا اپنے میرے سننے والوں کو کہ چھیاسٹھ ہزار پر سیکنڈ یہ کائنات پھیل رہی ہے گولہ تھی پھٹ گیا گولہ اور یہ کائنات بکھر گئی اور یہ جو پوری کائنات ہے وہ اس گولے کا نتیجہ ہے جو پھٹا ہو گئی بات اب سائنسدہ بیسی صدی میں اس بات پر متفق ہو گئے تھے اور آج تک اس تھیوری کو رد نہیں کیا گیا کنڈم نہیں کیا گیا تو تھیوری تو پھائی آ رہی ہے بہت توجہ رکھنا اس لئے کہ منزلہ تمہید میں تھوڑا سا وقت لوں گا اور یہی تمہید میرے موضوع تک آتا ہے تو مہا سنگ ساتھ تمہاری سمجھ میں آگئے گولہ تھا گولہ ایک دن دھماکے سے پھٹ گیا اور کائنات بکھرنی شروع ہوئی منتشر ہونی شروع ہوئی اور منتشر ہوتے ہوتے یہ پوری دنیا آباد ہو گئی اور یہ ہزاروں میل پر سیکنڈ پھیلتی جا رہی ہے سائنس نے یہ تو بتا دیا لیکن سائنس خاموش ہے کہ یہ دھماکہ ہوا تو کیسے ہوا یہ گین پھٹی تو کیسے پھٹی سائنس خاموش ہے اور جہاں سائنس خاموش ہونا ہے وہاں قرآن بولتا ہے جہاں سائنس دانوں کے دماغ تھک جائیں وہاں قرآن بولتا ہے جاؤ دیکھو قرآن میں یہ آئے مبارکہ موجود ہے یا نہیں جس سورہ مبارکہ کی آیات سرنام کلام میں خلاوت کر رہا ہوں سورہ انبیاء اکیسنا سورہ اسی سورہ مبارکہ کی ایک آیت تمہاری خدمت میں حدیعہ کرنا سا رہا ہوں یہ قافر دیکھتے کیوں نہیں یہ رتھ تھے ہم نے اسے ان کا فتخ کر دیا اب دو لفظیہ قرآن نے رتخ فتخ بہت توجہ رکھنا رے تے قاف رتخ مجتمع ہونا اسٹماعی صورت میں ہونا فتخ فٹ کے بکھر جانا یہ کافر دیکھتے کیوں نہیں کہ یہ کائنات مجتمع تھی اور ہم نے اسے پھار کر بکھر دیا یہ کافر یہ کافر دیکھتے کیوں کہ یہ کائنات مجتمع تھی ایک گولائی کی صورت میں تھی اور ہم نے فتخناہما ان دونوں کو پھار کر منتشک کر دیا اچھا بھئی اب یہ تو قرآن نے بتا دیا کہ پھارنے والا اللہ اس گولے کو جو گولہ اسی کی تخلیف تھا اس گولے کو پھارنے والا اللہ اب سوال یہ کہ یہ بکھیر دیا اور بکھرتا چلا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے کہ جب بکھیرا تو جہاں جو ذرہ تھا وہاں رہ گیا نہیں منہ ابھی اچھا ہے کہ ہزاروں کلومیٹر پر سیکنڈ کے حساب سے یہ دنیا پھیلتی جا رہی ہے بھئی اگر یقین نہ ہو تو جاؤ قرآن میں دیکھو وَتْسَمَا بَنَيْنَا هَا بِعَدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُون اس سورہ زاریہ تک کامنا سورہ اور اس کی سہتاریسی آیت آسمانوں کو ہم نے بنایا ہے اور ہم انہیں مسلسل پھیلاتے رہیں گے آسمانوں کو ہم نے خلق کیا ہے اپنی قوت سے بَنَيْنَا بِعَدٍ اپنی طوانائی سے ذاتی طوانائی سے ہم نے اسے خلق کیا ہے اور ہم اسے خساب دیتے چلے جائیں گے تو اب دونوں سوالوں کے جواب قرآن مجید نے دے دیئے تو اب اس سے اور ان آیات سے جو میں مسلسل پڑھ رہا ہوں نتیجہ یہ نکلا کہ یہ کائنات بے مسلسل نہیں ہے اس کا ایک نظام ہے اس نظام کو پروردگار ایک منصوبے کے تحت چلا رہا ہے اگر یہاں تک میرے ساتھ آگئے تو میرے نوجوان دوستو پوری سنجیدی کے ساتھ میں نے اس جملے کو سننا جو تمہارے خدمت پر حدیہ کرنا چاہ رہا ہوں میں تو کائنات خلقت ہے ایک منصوبے کے تحت ہے وہ انوہی منصوبہ ہمیں سمجھنا ہے اور اسی سمجھنے کے لئے قرآن مجید نادل ہوا انبیاء ہے کہ وہ منصوبہ تمہاری سمجھ میں آ جائے تو اب آیات سے ہٹ کر ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی کوئی خالق ہے ورنہ تخلیق نہیں ہوتا تھی خالق ہے خالق ہے توہید جو چیز بنی ہے وہ اطلال پہ بنی ہے عدل بھائی اگر تخلیق ہے تو خالق ہے توہید اور جو چیز تخلیق ہوئی ہے وہ اپنے اعتدال کے کمال پہ ہوئی ہے عدل کوئی منصوبہ ہے اس کائنات کی تخلیق کا قیامت بھائی تین چیزیں سمجھ میں آ گئیں اچھا تو اب یہ جو انسان بار بار مخاطب ہے قرآن کا انسان جاہل آیا جاہل آیا تُسے تعلیم کی ضرورت ہے نبوت اور اگر جہالت باقی ہے تو تعلیم دینے والا باقی ہوگا امامت نارِ حضری برائے جہد و ظلام دیو اللہ مذہب اور کلیں مومنین اور مومنات کلان ترسلو تلانِ حضری تلانِ حضری تلانِ حضری موضوع کو آگے تو بڑھنا ہے نا اور موضوع بہت آہستہ آہستہ آگے بڑھنا ہے اچھا بھئی تو اب کائنات کا کوئی منصوبہ تو ہے اور اب ایک مطبق قرآن مجید نے انسان کو مخاطب کیا کیا تمہارا ناقص خیال یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے مصرف پیدا کر دیا اور کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ تم ہماری طرف واپس نہیں آوگے تو اب کوئی منصوبہ انسان کے لئے بھی ہے اور وہ منصوبہ اگر سمجھ میں آ جائے تو انسان اس دنیا میں کامیاب ہو جائے بڑی جرال کی آیت ہے کہ تم سمجھتے ہو ہم نے تمہیں بے مصرف پیدا کر دیا یوں ہی پیدا کر دیا نہیں تمہاری تخلیق کے ایک مقصد ہے اچھا بھئی تو اب مقصد ہے تو تمہاری تخلیق کا مقصد ہے ہدایت بہت توجہ ہو رہے اب موضوع آگے بڑھا نہیں آتے تمہاری تخلیق کا مقصد کیا ہے بھئی ہدایت دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے جاہر آیا ہے اسے تعلیم چاہیے اب تم ہدایت نہ کرو تعلیم کہلو تو دنیا میں انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے ٹھیک ہے نا تم نے کبھی مزاج کائنات غور کیا اگر یہ کائنات کا مزاج سمجھ میں آ گیا تو پھر یہی سے مجھے آگے بڑھ جانا ہے کائنات کا مزاج بتاؤں کہ اللہ نے کیسا بنایا دیکھو بھئی تم اس دنیا میں آئے آرام سے سننا تم اس دنیا میں آئے تو اب تمہارے آنے کے لیے ایک زمین کی ضرورت تھی تھی یا نہیں تھی زمین پہلے تم بعد میں ٹھیک ہے نا اچھا بھئی تمہیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی ہوا پہلے تم بعد میں کتنا کریم ہے تمہارا اللہ کہ ضرورت مند سے پہلے ضرورتوں کو پورا کرنے والی چیزوں کو خلق کر رہا ہے اپنے اللہ کو پہچانو اچھا بھئی تو تمہیں زمین کی ضرورت تھی زمین پہلے تم بعد میں ٹھیک تمہیں سانس لینے کے لیے ہوا کی ضرورت تھی ہوا پہلے تم بعد میں تمہیں پیاس لگے گی پانی کی ضرورت تھی ٹھیک ہے نا تو پانی پہلے تم بعد میں اچھا بھئی تمہیں پیت کے ایندھن کے لیے غیضہ کی ضرورت تھی غیضہ پہلے کھیت پہلے جنگل پہلے میوے پہلے تم بعد میں تو کچھ سمجھ میں آیا کہ اللہ نے تمہاری ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے جن چیزوں کو خلق کیا ہے وہ تم سے پہلے ہیں تم بعد میں سمجھ میں بات آگئی بھئی اگر سمجھ میں آگئی ہو تو پھر یہی سے تو میں تمہیں آگے آگے لے جانا چاہوں گا بھئی اب ایک مرتبہ بہت توجہ کے ساتھ سننا جو چیز تمہاری ضرورت کو پورا کرتی ہے وہ چیز پہلے ہے انسان بات میں پانی تھا انسان پیدا ہوا پانی ساتھ رہا انسان چلا گیا پانی موجود ہے ہوا تھی انسان پیدا ہوا انسان کے ساتھ ہوا رہی انسان چلا گیا ہوا موجود ہے ایسا ہے یا نہیں یہ زمین تھی ضرورت کو پورا کرنے والی چیزیں زمین تھی انسان نہیں تھا انسان پیدا ہوا زمین پر رہا انسان چلا گیا زمین رہی تو جو چیز ضرورت کو پورا کرتی ہے وہ انسان کے پہلے ہے انسان کے ساتھ ہے انسان چلا جائے گا وہ چیز رہ جائے گی ہدایت سب سے بڑی ضرورت ہے حادی تھا انسان کے ساتھ رہا انسان چلا جائے گا حادی رہ جائے گا نارے حادی رہی نارے حادری برمحمد علی محمد صلوات اب دیکھو نا وقت کتنی تیزی سے گزر رہا ہے یہ تیسا مرحلے گرتبو ہے اور اب میں چارہوں کے تیسا مرحلے گرتبو میں کوئی بات اسٹیبلیش ہو جائے اچھا بھئی تو اب ہدایت تو بہت ضروری ہے نا یاد رکھ رہا اور اگر یاد رکھ سکو اپنے رب کی قریمی کو سمجھو بچہ پیدا ہوا حتی فرد کرو ابھی پیدا ہوا ٹھیک ہے نا تو اب تم اسے کچھ سمجھانا چاہتے ہو سمجھا سکتے ہو بھئی سمجھانے کے دو ہی طریقے ہیں یا لفظوں سے سمجھایا جائے یا اشاروں سے سمجھایا جائے اور ابھی اگر بچہ پیدا ہو تو لفظ سمجھتا ہے نہ اشارہ سمجھتا ہے بھئی ایسا ہے ہمیں اب اس سے زیادہ قریب ہو کے تو مثال بھی نہیں دیا سکتی یعنی جو بچہ پیدا ہوا ہے دو گھنٹے ہوا ہے ایک گھنٹہ ہوا ہے بھئی اسے نہ لفظ سمجھ میں آئیں گے نہ اشارہ سمجھ میں آئے گا تو اب اسے کس نے بتلا دیا کہ تجھے اپنی بھوک مٹانی ہے شیرے مادر سے کس نے سمجھا ہے یہ قریمی رب کی دیکھ رہے ہو تو یہ فطری ہدایت ہے یہ فطری ہدایت ہے کہ انسان میں وہ صلاحیتیں ڈال دیں جو نباوی ہدایت کو سمجھ سکے میں نے بہت زیمت دی اور اب بہت قریب ہو رہا ہوں تمہارے مرحلہ فکر سے بہت قریب آ گیا اچھا بھئی تو اب فطری ہدایت تو کر دیں اور اب نباوی ہدایت سولوے سورے میں دیکھنا کس جلال کی آیت ہے ہم نے ہر قوم میں ہر قبیلے میں ہر گروہ میں ہر زمانے میں ہر زمین پر اپنے رسول بیجے میں نے کہت کیا تھا انعبداللہ انعبداللہ اللہ کی عبادت کرو وشتنبالتاغوت اور اپنے نفس کی سرکشی سے پرہیز کرو فَمِنْهُمْ مَنْحَدَ اللَّهُ اب جب نبی آئے تو عوام میں دو رد عمل پیدا ہوئے کچھ وہ تھے جن کی اللہ نے ہدایت کر دی وَمِنْهُمْ ذمہ داری سے تجمہ کر رہا ہوں فَمِنْهُمْ مَنْحَدَ اللَّهُ جن کی اللہ نے ہدایت کر دی وَمِنْهُمْ مَنْحَقَّتْ اَلَایِذْ زَرَالَتُو اور کچھ خود گمراہی میں پڑھ گئے یعنی اللہ نے گمراہ نہیں کیا ہم اس کے قائل ہیں کہ ہدایت اللہ کرتا ہے گمراہی میں انسان خود پڑھتا ہے کمی پھر صحیح کہ یہ جملہ میں نے کیا کہہ دیا قرآن مجید نے عجیب باریک بندی ہے اس مقام پر بھر جو کہتے ہیں نا کہ خیر بھی اللہ کی طرف سے شر بھی اللہ کی طرف سے تو آیت واضح ہے کہ ہدایت اللہ کرتا ہے انسان گمراہ خود ہوتا ہے توجہ رکھنا جاؤ زمین میں سہر کرو آثار قدیمہ کھو دو زمین کی گہرائیوں تک جاؤ اور یہ دیکھنے کی کوشش کرو کہ تقذیب کرنے والوں کا انجام ہم نے کیا کیا فَمِنْهُمْ مَنْ حَدَ اللَّهُ بہت توجہ رہے یہ من بڑا پالیسی میکنگ ہے اور اسی من پہ تمہیں آج روکنا چاہ رہا ہوں فَمِنْهُمْ مَنْ حَدَ اللَّهُ من جو لوگ من جو بھی مرانا یہی ہے نا تحت مرات کچھ اور ہے ملکل زمین اقول کے لئے صحیح کرنا رہے ہیں دیکھو بھئی دو لفظ عربی میں ایک ماں ہے اور ایک من ہے ماں ہے غیر زبیل اقول کے لئے اور من ہے زبیل اقول کے لئے جنہیں عقل پائی جاتی ہے تو من جو لوگ اب من کی مارتوں میں بتلاوں میں توجہ رکھنا ہوں فَمَنْ يَعْمَلْ بِسْخَالَ ذَرَّتِنِ خیرن جرہا وَمَنْ يَعْمَلْ بِسْخَالَ ذَرَّتِنِ شَرْن جرہا من جو بھی خیر کرے وہ خیر دیکھے گا جو بھی شر کرے وہ شر دیکھے گا من کی آیت سن لی تمہیں اور اب سورہ حج کی ایک چھوٹی سے آیت سناؤ قیامت کا دن اللہ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں بتا دو دور دور تک یہ میسیج پہنچا دو کہ اللہ قیامت کا دن انہیں اٹھائے گا بچے سے کہے بیٹھ جائے میاں مجلس میں پہلے آیا کرو سمجھے ابھی میں رضیہ ثانی کی امام بارگاہ میں کہہ کے آ رہا ہوں کہ مجلس کی ایک تحضیب ہے اگر پہلے آنا ہے تو پہلے آو اور اگر بعد میں آئے تو وہاں بیٹھو جہاں جگہ ملی مجلس میں کچھ چیز کہنا ہو برمحمد وعلم حمد صلوات اچھا بھئی تو اب من کی رینج دیکھ رہے ہو کہ یہ من کی قوت کہاں تک جا رہی ہے بہت دور لے جانا چاہ رہا ہوں تمہیں اور تم میرے ساتھ ساتھ چلتے رہنا ان اللہ یبعثو فَمَيَّعْمَلْ بِسْقَالَ ذَرَّةٍ ٹھیک ہے نا جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اپنی نیکی دیکھے گا جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ برائی دیتے گا جو بھی آمنی جملہ اچھا کہلے گا ان اللہ یبعثو من فِي الْقُبُوط بہت توجہ دے اللہ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں بتلا دو کہ قبریں مٹی کا ڈھیر نہیں ہیں قبروں کو تباہ کرنے کی کوشش نہ کرو میں تو مختلف جہاد قرآن مجید کی تمہارے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں اچھا بھئے یہ سن لیا سورہ بنیسائی مَن احتضا فَإِنَّمَا يَحْتَدِلِ رَفْسَهِ جو بھی ہدایت کو قبول کر لے اس کا فائدہ اسے پہنچے گا وَمَنْ لَلَّ فَإِنَّمَا يَذِلُّ عَلَيْهَا اور جو گمراہ ہو جائے اس کا نقصان اسی کو پرداش کرنا ہوگا دیکھ رہا ہے یہ من کی قوت مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ زَكَرِنْ وَأُرْسَا فَلَنْ رَحْيَيَنَّهُ حَيَاتًا تَعِبَتًا وَرَنْ نَزِلَنْهُمْ عَجْرُمْ بِحَسَنِ فَاقْقَانُوا يَا مَلُونَ جو بھی عملِ صَالِحِ کرے ایمان کے ساتھ مرد ہو یا عورت ہو ہم وعدہ کرتے ہیں کسی حجر دیں گے من تو اب جب من کہتے ہیں اللہ تو آپ کا کیا خیال ہے کوئی ایکسیمشن لگے گا اب جس پر بھی من اللہ کا لاغو ہو جائے وہ ثابت ہے آجا بھائی نوجوان دوست کسرت کے ساتھ موجود ہیں نا تو ان سے تو ایک بات میں پوچھتا ہی چلو نا بذہب تو محاطب ہی نہیں ہے کیا بوجھر ہو گئی تکی نہیں نہیں جناب محاطب نارے حیدری باباد ملن نارے صلوان وہ میرے دوست کریں بلکل نہیں اب انہوں نے اپنے آپ کو نوجوانوں میں شامل کر لیا تو میں کیا کروں ہے یا نہیں نوجوان دوست سنے بھائی سنے اس لیے کہ موضوع کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ اس موضوع پر تھوڑی سی بات ہو جائے سن لیا تم نے من اللہ نے کہا کہا من استعمال کیا بہت ہے میں نے تو دو چار مثالیں دی اب میرے نبی نے کہا من اور کیا کمال کا من کہہ دیا میرے نبی نے میرے نبی نے من کا کہنے لگے پیغمبر اکرم من ترکت دنیا لے آخرتے ہی والآخرت لے دنیا فل ایسا منہ من جو بھی آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دے اور جو بھی دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے تو آج ان رکھ کے چلو دنیا اور آخرت میں من تضب وجہ دوسری دنے وقت من تضب وجہ فقط احرادہ نصف دین ہے جس نے شادی کر لی اس نے آدھا دن بچا دیا من اب جو بھی کر لے من کی رینج بہت دور تک آئے سمجھ رہے ہو بات کو من کی رینج بہت دور تک آئے من تضب وجہ جو بھی شادی کر لے اس نے آدھا دن بچا دیا جو بھی دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے جو بھی تو اب رسول کا من سمجھ میں آیا اب رسول نے آواز دی من ماتا اللہ حبی آلے محمد نارے حیدری بابا دے ملن نارے چھوڑا موڑنا یہ روایت ہے نا من ماتا اللہ حبی آلے محمد ماتا شہیدہ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ روایت ہمارے سلسلے سے آئی ہی نہیں عجیب بات ہے کہ آپ اپنے مسلک کی حدیث کی کتابیں دیکھیں ہم نے دوسروں سے لیے روایت من ماتا اللہ حبی آلے محمد ماتا شہیدہ سنی ہے نا روایت ہزاروں لاکھوں مرتبہ سنی ہے بھئی یہ روایت اتنی ہی نہیں ہے بہت لمبی روایت ہے اور میں تو فقط اس کے تین یا چار جنگے تمہاری خدبتیں پیش کروں گا اور اس سے زیادہ زحمت سمات نہیں دینا تھا رہا ہوں اس روایت کے سلسلے میں لیکن تم تک یہ جملہ تو پہنچ جائے نا دیکھو علامہ جارولہ زبخشری ان کی تفسیر ہے تفسیر کشاف یہ روایت بہت لمبی اور میں فقط دو یا تین جملے تمہاری خدبتیں پیش کروں گا یہ ایک حوالہ ان بزرگ پر اللہ رحمتیں نازل کرے ان کا تعلق میرے فرقے سے نہیں ہے میرے مطلق سے نہیں ہے دوسرے مہیدین ابن عربی بہت مشہور شخصیت ہیں ان کی تفسیر اکبر ات تفسیر اکبر اس میں ہے اور تم جا کے دیکھ لینا من ماتا اللہ حب آل محمد بھئی اگر کہیں نہ ملے تو میرے پاس تو ہیں یہ دونوں کتابیں دیکھنا سکتا ہوں اور جناب مولانا کے پاس تفسیر دیمک شریف تو ہیں تم دیکھ لینا جارنے کو آتے ہیں مجھے نہیں معلوم ابن عربی کی ہے ہے میرے پاس ہے دیکھنا چاہتے ہو دیکھنا من ماتا بھائی سنو من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ جو مر جائے آل محمد کی محبت پر وہ شہید مرا ایک چمکہ دوسرہ بتاؤں من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا تائبہ جو آل محمد کی محبت پر مر جائے وہ توبہ کیا ہوا مرا میرے بزرگوں نے نہیں لکھا آلم اسلام کے بزرگوں نے لکھا تو دو جملے پہنچ گئے من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا شہیدہ من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا تائبہ تیس سال جملہ کہوں من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا مغفورہ جو آل محمد کی محبت پر مر جائے وہ بخشا ہوا مرا نعرے تکیر نعرے ربی نعرے رسالت نعرہ ناری بھئی یہ جملے پہنچ میں ماتا شہیدہ ماتا تائبہ ماتا مغفورہ اور اب ایک اور جملہ سنتے جاؤ من ماتا اللہ حب آل محمد ماتا مستقملن ایمان جو آل محمد کی محبت پر مر جائے وہ کاملل ایمان اس دنیا سے گیا تو جب سارا کچھ آل محمد کی ڈہوڑی پر آئے تو ہم دوسروں سے بھیگ مانگنے کیوں جائے آل محمد کی محبت پر مل رہا ہے تو ہم دوسروں کے پاس کیوں جائیں دوسرے تو خود آل محمد کے دروازے کے بھکاری ہیں ماتا 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 روایت اور اب ایک جنرہ اولٹ کے سنلو اسی روایت کا اپنے گھر کا نہیں کہہ رہا ہوں اسی روایت کا جنرہ سنلو من ماتا اللہ بغض آل محمد ماتا آئسن بن رحمہ جو آل محمد کی دشمنی میں مر جائے وہ اللہ کی رحمہ سے مایوس گیا داماست کلندر خیبر کافاتے داماست محمد داماست پیمبر نارے حیداری پر خجنود ایمام زمانہ بلند تر سلاوہ میرے نبی کے جملے کی قیمت سمجھو اور اگر تم نے میرے نبی کے جملے کی قیمت سمجھ لی تو آج کی میرے محنت سوارت ہے من ماتا على بغض آل محمد ماتا آئسن من رحمت اللہ جو آل محمد کی دشمنی رکھ کے مر جائے وہ اللہ کی رحمت سے مایوس گیا ہے نا سن لی تم نے روایت ایک مطبع میرے کہنے سے اور سن لوں ایک مطبع اور سن لوں من ماتا على بغض آل محمد ماتا آئسن من رحمت اللہ جو آل محمد کی دشمنی رکھ کر اس دنیا سے چلا جائے وہ رحمتِ الٰہی سے مایوس مرا یہی ہے نا رحمتِ الٰہی سے مایوس مرا اب قرآن کی طرف چلو سورہ زمر 49 سورہ ہے قرآن کا اور اس کی تیرپنوی آیت ہے قل یا عباد اللذینہ اسرفو علان فسین لا تقنتو من رحمت اللہ رسول کہہ دو کہ اے میرے بندو اے میرے بندو اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا وہاں کہہ رہا ہے کہ بے توجہ رہے اللہ کی رحمت سے اِنَّ اللَّهَ يَخْرُدُونُ وَجَبِيَا پوری آیت بھی نہیں پڑھوں گا اللہ کی رحمت سے میرے بندو گناہ ہو گیا نا تو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ گناہوں کا بخشنوالا ہے میرے بندو یا عبادی میرے بندو اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا تو وہاں کہا کہ بندوں سے کہا رحمت سے مایوس نہ ہونا اور یہاں کہہ رہا ہے کہ جو دشمن گیا وہ رحمت سے مایوس گیا یعنی اللہ دشمنالی کو اپنے بندوں میں شمار کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے بندہ نبی کی آنکھوں کا تارہ ہسین ہے بندہ نبی کی آنکھوں کا تارہ ہسین ہے قرآن نبی اور سپارہ ہسین ہے اللہ رہ انقلاب پہ مظلومیت کرو اللہ رہ انقلاب پہ مظلومیت کرو دشمن بھی کہہ رہے ہیں ہمارا ہے یا ہسین یہ کچھ بات واضح ہوئی وہاں کہتا ہے کہ میرے بندوں رحمت سے مایوس نہ ہونا یہاں رسول سے کہہ لوارا ہے کہ جو علی کا دشمن ہے جو عالم حمد کا دشمن ہے وہ رحمتِ الہی سے مایوس ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بندوں میں قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ رحمتِ الہی سے جو مایوس ہے یہ جو مایوس ہو گیا اللہ اسے اپنے بندوں میں شمار کرنے کے لیے تیاری نہیں ہے تو بندے تو دو ہی کہیں توجہ رہے ہیں بندے تو دو ہی کہیں یا اللہ کے بندے اور اب تم پوچھو گے یہ دوسرا کون ہے جس کے بندے ہیں کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں لیا تھا کہ شیطان کے بندے بن کے نہیں رہو گے تو جو اللہ کا بندہ نہ ہو وہ شیطان کا بندہ ہے نارے ہرہ دوری ہرہ دوری ہرہ دوری ہرہ دوری بر محمد اور محمد صلوہ ہرہ دوری ہرہ دوری ہرہ دوری ہرہ دوری ہرہ دوری ہرہ دوری میں نے بڑی ذہمت دی اپنے محترم سننے والوں کو لیکن یہ من کی روایات ضروری تھی کہ میرے سننے والوں تک پہنچ جائیں بھئی یہ روایات اور اب من من کی قوت سمجھ میں آگئی جو بھی ٹھیک ہے نا اب بھول گئے کیا بھول گئے من ماتا وَلَمْ يَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانَهِي ماتا بھی تسن جائے لیا جو مر جائے اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پچانے وہ جائے لیت کے موت مر گیا اب یہی پتا چل جائے گا کہ کون اسلام پہ مرا کون جائے لیت پہ مرا زمانے کے امام کا نام پوچھ کے دیکھ لو امام زمانہ پہ بلندر سلاوہ بس بس گفتگو اپنے آخری مرحلوں سے قریب ہونے والی ہے اب یہ روایات تھی اور وہ آیات تھی من کے سسلے میں من حاج جا کفی ہے من باد ما جاکا من العلم حبیب تیرے پاس علم آ گیا اب اگر کوئی بحث کے لیے آتا ہے تو کہہ دے حبیب کہہ دے بڑی مشہور آیت ہے میں ابھی آگے پڑھوں گا تم متوجہ ہو جاؤ گے کہہ دے حبیب فقل اب تم سے بحث نہیں ہوگی اب تم سے بحث نہیں ہوگی توجہ رکھنا قرآن ہے ہمیشہ کی کتاب ہر زمانے کی اور ہر زمین کی کتاب قرآن تو فارمولے دیتا ہوا چلتا ہے نا کبھی کب تک بحث کرو گے ڈیرہ ہزار گزر گئے اگر کوئی ماننے پہ آمادہ نہ ہو تو مبائلہ کر لو لانت بھیج کے علق ہو جاؤ زیادہ بحث کی ضرورت نہیں ہے اگر کوئی قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو تو لانت بھیج کے علق ہو جاؤ یہ قرآن کا بتایا ہوا سبق ہے ٹھیک ہے نا اپنے بہت قریب ہو کے بہت قریب ہو کے جملے آرز کرنا ہوں یہ قرآن کا بتایا ہوا سبق ہے اچھا بھئی تو اب دو جملے سنو اور گفتگو تمام ہو جائے دیکھو بھئی جمع ہوں گے اور جمع ہونے کے بعد بدعا کریں گے کہ اللہ کی لانت ہو کازبین کی اوپر بھئی یہی ہے نا کون گیا کون نہیں گیا تمہیں معلوم ہے وقت نہیں ہے اور ظاہر ہے کہ میں صاحب کے کوئی جملے آرز کرنے ہیں لیکن یہ پانچ سات دقیقے ہیں فضائل کے ان میں دو جملے مجھ سے سنتے جاؤ دیکھو بھئی یہ جملے تمہارے کام کے ہیں اور ان جملوں کو اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا یہ جو موباہلہ ہے نا اب موباہلہ تو پڑھنا بھی مجھے موباہلہ کا وقت بھی نہیں ہے لیکن یہاں پر یہ تمہاری خدمت پر ایک جملہ آرز کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوری تاریخ میں نے دیکھ ڈالی بڑے بڑے جوشیلے مسلمان تھے رسول کے زمانے میں بڑے محبتی تھے رسول پہ جان دینے والے تھے ہر قدم پہ آگے بڑھ کے آتے تھے ہے نا آتے تھے مجھے نہیں ملا دھونڈ دھونڈ کے تھک گیا یہ عمر آگئی کہ کسی نے کہا ہو یا رسول اللہ ہم بھی ساتھ چلیں مجھے تو نہیں ملا آپ کو ملا ہو تو آپ مجھے بتلا دیئے یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں مجھ سمجھنا اس بات کو سمجھنا مجھے ملے کسی نے سیرت النبی کی کتابوں میں دیکھ لو حوالے کہاں تک دوں کسی نے پیغمبر اکرم سے گستاخی کی اور یہ جملہ کہا کہ نوز باللہ اعدل یا محمد فینکا لا تعادل نام نے کہا اے محمد عدل کرو تم عدل نہیں کر رہے ہو نوز باللہ من ذالک کی تبری گستاخی ہے ٹھیک ہے نا کوئی بزرگ کہنے گا یا رسول اللہ اسے قتل کر دوں تاریخ میں نام دیکھتے ہیں ان کا کہا کہ نہیں بھی چھوڑ دو وانا لوگ کہیں گے کہ رسول اپنے دوستوں کو مارتا ہے یا رسول اللہ یہ بھو تو دو کہا کہ نہیں بھے جس نے پوجا ہو وہ کیا توڑے گا جو ہے نرے کر رہے ہیں جو کل کما دتگار ہے اس سے بھی ہم کو پیار ہے ہو نارا علی ہو نارا علی نارا سن رہے ہو نا بڑے جوشیرے لوگ تھے اچھا بھئی جب اسلام نیا نیا ہو تو جوش تو ہوتا ہی ہے اچھا یا رسول اللہ فلان شخص آپ کے خلاف کچھ بول رہا تھا کوڑا مار لوں تاریخ نا کوڑا ٹھیک ہے نا ان کا کہا کہ نہیں بھی چھوڑ دو تو بڑے جوشیرے لوگ تھے نا بھئی کوئی جو آگے بڑھتا کہ یا رسول اللہ میں بھی چلوں موبائلے کے میدان میں پھر کوئی نہیں بڑا پھر کوئی تو آگے بڑھتا جو کہتا کہ یا رسول اللہ میں بھی چلوں موبائلے کے میدان میں کوئی نہ بڑھا اس لیے کہ سب جان رہے تھے کہ یہ مال غنیمت کی جنگ نہیں آئے تبچھو رکھنا کوئی آگے نہ آیا کہ یا رسول اللہ میں بھی موبائلے کے میدان میں چلوں اس لیے کہ سب جان رہے تھے کہ یہ مال غنیمت کی جنگ نہیں آئے یہ لانت کی جنگ اگر لانت پیچھے لگ گئی تو قیامت تک پیچھا نہیں جھوڑے گا موسیقی تقریب اس مرحلے پر اختتامی مراحل سے قریب ہو جائے گی لیکن اب جملہ تو مجھے کہنا ہے اور یہ جملہ اگر پہنچ گیا تو سمجھو کہ تم نے آل محمد کی فضیلت کا ایک برق بیکھ لیا اب چلے پیغمبر میرے ایجنڈے میں یہ نہیں تھا لیکن میں یہ بیان کرتا ہوا آگے جاؤں گا پیغمبر چلے لانت کی جنگ یہ ذہن میں رکھنا ٹھیک پیغمبر چلے اور اب نگاہیں تمہاری میری طرف رہیں لیکن ذہن ذرا مباحلے کی میدان کی طرف لے چلو دماغ رہے مباحلے کے میدان کی طرف پیغمبر کیسے جا رہے ہیں بھئی آگے آگے پیغمبر گوز میں حسین ہے حسن کی انگلی تھامی ہوئی ہے یعنی عجیب بات ہے کتنی چھوٹائی بڑھائی ہے دونوں بچوں میں یا تو دونوں کو پیدل لے چلتے یا دونوں کو اٹھا لیتے لیکن حسین کو گود میں اٹھایا حسن کو پیدل لے کے چلے رسول کا کوئی عمل بسیت سے خالی نہیں ہوتا جہاں امامت رک رہی تھی اسے پیدل چلایا اور جہاں امامت بڑھ رہی تھی اسے گود میں بٹھا کے دکھوائے کوئی عمل کوئی عمل مصرح سے خالی نہیں ہوا کرتا ٹھیک ہے نا اچھا اب چلے توجہ رکھنا مرحلہ آخری ہے تو آگے آگے رسول ہیں گود میں حسین انگلی حسن کی تھامی ہوئی ہے پکڑی ہوئی ہے ٹھیک رسول کے پیشے سیدہ ہیں یہی ترتیب ہے مباہلے کی سیدہ کے پیشے علی ہیں تو اب دماغ رکھنا مباہلے کے میدان کی طرف مجھے سنتے رو آگے رسول ان کے پیشے سیدہ ان کے پیشے علی رسول نے پیدا جا رہے ہیں رسول نے قدم اٹھایا آگے رکھا پیشے جگہ خالی ہوئی سیدہ نے قدم اٹھایا رسول کے نقشے قدم پہ رکھا پھر جگہ خالی ہوئی علی نے قدم اٹھایا نقشے قدم سیدہ پہ رکھا اسی ترتیب سے گئے ہیں تو اب سیدہ سمجھ ہی آئی سیدہ اس خاتون کا نام ہے جو رسالت کے نقشے قدم پہ جلتی ہے اور امامت اس کے نقشے قدم پہ جلتی ہے جو رسالت کے نقشے قدم پہ جلتی ہے امامت اس کے نقشے قدم پہ جلتی ہے امامت اس کے نقشے قدم پہ جلتی ہے امامت اس کے نقشے قدم پہ جلتی ہے میں نے میں نے اپنے سننے والوں کو ذہمت دی سمجھ میں آگئی بات تو میدان ہے لعنت کا بہت توجہ رکھنا میدان ہے لعنت کا اور اس لعنت کے میدان میں عیسائی آئے ٹھیک ہے نا رسول نے چیلنج کیا تھا کہ جھوٹوں پہ اللہ سے لعنت ہوگی عیسائی آگئے نا آپ آج عیسائیوں کو لعنتی کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں پھر ٹھیک ہے ان کا ایک مسئلک ہے ان کا ایک فرقہ ہے ان کا ایک مذہب ہے لیکن ہم انہیں لعنتی نہیں کہتے ہیں گمراہ سمجھتے ہیں لعنتی نہیں کہتے ہیں اگر رک جاتے آل محمد کے مقابلے پر سمجھ گئے اگر رک جاتے آل محمد کے مقابلے پر تو لعنتی ہو جاتے یا نہیں تو اپنے اپنے ذرف کی بات ہے کہ کون ہٹ جاتا ہے کون لعنتی بن جاتا ہے یہ تو اپنے ذرف کی بات ہے نا کہ جو ہٹ گیا وہ لعنت سے بدیا اگر زد میں آ جاتے عیسائی تو آج لعنتی ہوتے آج مسلمانوں کا کوئی فرقہ ہو جاتے ہیں لعنتی نہیں کہتا ٹھیک ہے گمراہ مطلب سے ہٹا ہوا دین ہے حریف سے ہٹا ہوا سمجھتے ہیں لیکن لعنتی کوئی نہیں سمجھتا اگر زد میں آ جاتے تو لعنتی ہو جاتے تو اپن کا مطلب یہ ہوا کہ لعنت کا تعلق زد سے ہے جو پنجتن کے مقابلے سے ہٹ جائے وہ بچ جائے جو رک جائے وہ لعنتی بن جائے یہی ہے نا تو اب ایک جملے سے مسائل کی طرف جا رہا ہوں بچ توجہ رکھنا عیسائی سمجھ دارتے ہٹ گئے یزید احمق تفز گیا آج تک لعنتی ہے یزید میرے پاس اب وقت نہیں ہے اور مسائل تک جانے کے لئے اس ایک جملے کی ضرورت تھی اور میں ایک جملے تک پہنچ گیا کہ یزید پھس گیا عیسائی نکل گئے ٹھیک ہے نا دیکھو بھائی عجیب بات ہے کہ دونوں کردار فوج یزید میں موجود ہیں دونوں کردار عمر ساد کا کردار بھی موجود ہیں لعنتی رہا اور قیامت تک رہے گا فور کا کردار بھی موجود ہے وہ علیہ السلام ہو گیا ہے یا نہیں اب حسین سمجھ گیا ہے حسین ایک ایسا پارس ہے کہ لعنت اللہ کو رحمت اللہ بنا دے بس تقریر تقریر تمام ہو گئی ہر تک آنا تھا ہر تک میں آ گیا پہچانتے ہو نا ہر کو جیسے اپنے زمانے کا عمر ابن عبدیبت بہت بڑا بہادو تھا شہرت سے آج تک جیسے مرحب اپنی قوم کا بہت بہت بہادو تھا آج تک خود کی شہرت ہے سنا ہوگا تم نے غستم اتنا مشہور تھا ہر اپنے بہادری میں شہرت کو پڑا حسین کا قافلہ جا رہا تھا کہ حسین کی فوج کے سپاہیوں نے نعرے تکبیر بلند کیا اللہ اکبر اللہ اکبر حسین نے کہا کہ ہاں بھئی اللہ تو اکبر ہے لیکن یہ کون سا موقع تھا نعرے تکبیر کے بلند کرنے کا کہا فردند رسول خجور کے درخت نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ ہم پانی سے قریب ہو گئے کہا غور سے دیکھو کچھ لوگ دوڑے واپس آئے کہا فردند رسول خجور کے درخت نہیں ہیں یہ نیزے ہیں اور کوئی لشکر آ رہا ہے آپ پر حملہ کرنے کے لیے کربلا کے واقعے کی تفصیل بیان کرنے کا وقت کہاں ہوتا ہے تھوڑا سا سن لو تھوڑا سا اور ہر پہ بات رک جائے گی مہرم کی تیسری تاریخ گزر گئی اور عموماً مہرم کی تیسری تاریخ کو ہر کا تذکرہ کیا جاتا ہے تو میں چاہ رہا ہوں کہ منہ سننے والاں تک یہ مسئل پہنچ جائے حسین نے انتظار کیا لشکر آیا جس کا سپیسالہ ہر تھا پیاسا لشکر جانوروں کی زبانیں نکلی ہوئی پیاس سے لشکریوں کے چہرے سون آئے ہوئے پیاس سے کہا بھائی عباس ان سے بات تو بات میں کریں گے نا پیاسے ہیں انہیں پانی پھلا دو عباس یہ لوگ پیاسے ہیں انہیں پانی پھلا دو چلتا ہوا قافلہ رک گیا لوگ اترے چھاگلیں اتاری گئیں اور لوگوں نے اپنے ہاتھ میں ظرف آم لیا اور ہر کے لشکر کو پانی پلانا شروع کیا جب لوگ پانی پی چکے تو حسین ابن علی نے آواز دیا باس جانوروں کو پانی پلاؤ تو ہماری صدائیں بلند ہو گئیں بس میرے عزیزوں میرے دوستوں میں کیا آج کروں جانور پانی پینے لگے تو ابن فضل عباس کو قریب بنایا اور کہا عباس ان تو جانتے ہو نا کہ جانور ایک مرتبہ پی کر سیراب نہیں ہوتا جب تک تین مرتبہ پی کے سر نہ اٹھا لے اس کے سامنے سے ظرف آم لہا ہٹانا پانی پلا دیا ہر کے دل پہ چھوٹ تو لگ گئی جب پانی پلایا کہا کہ ہر ادھر قریبہ ہر آیا کہا چاہتا کیا ہے کہا فردند الرسول آپ جہاں جائیں گے آپ کے پیشے جاؤں گا آپ کو چھوڑ ہوگا نہیں حسین ابن علی ذل جانا پہ سوار ہوئے اور گھوڑا موڑا ٹھیک جیسے ہی موڑا بہادر انسان سا ایک مرتبہ اس نے آگے بڑھ کر حسین کے گھوڑے کی لگام تھام لی یہ مضاق نہیں ہے کسی شریف انسان کے گھوڑے کی لگام کا تھام لینا ایک مرتبہ حسین نے آوازی سکلت کا ام و کا یاہور ہر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے تیری یہ ملہ ہر نے کھبرہ کے لگام چھوڑ دی لگام چھوڑ دی کامپ نے لگا ہاں جوڑ لیے کہاں فردند رسول آپ نے تو میری ماں کا نام لے لیا لیکن میں کیا کروں کہ میں آپ کی ماں کا نام بذو کے بغیر لے بھی نہیں سکتا اجرکم اللہ تم نے گریاتیا تمہاری صدایں بلند ہو گئیں ساتھ ساتھ رہا جہاں حسین نے خیمہ ڈالا اس کے قریب ہی اس نے خیمہ ڈالا پھر رات کو جلدی سونے کا عادی تھا اس کا غلام بیان کرتا ہے دیکھو بھئی صاحب ناسوس تواریت نے ارکا ہے کہ حر تھا حر کا چھوٹا بھائی تھا حر کا بیٹا تھا حر کا غلام تھا ایک خیمے میں چاہ حر جلدی سونے کا عادی تھا غلام گیا دیکھا کہ آدھی رات ہے اور حر سونے کا نام نہیں لیتا اپنے خیمے میں ٹہل رہا ہے اب غلام کی تو حمد نہیں ہے تھا کہ وہ حر سے پوچھے کہ ہوا کیا گیا بھائی کو بھولا کے لیا بھائی کو بھلا کے لیا حر کا بھائی آیا میزاج پوچھنے کے لیے کہا بھائی آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے آپ تو صویرے سونے کے عادی تھے ابھی تک جاتے ہیں حر نے کوئی جواب نہیں دیا اپنے بھائی کا ہاتھ تھا خانستہ ہوا اہل بیٹ کے خیموں کے پیچھے لے گیا اور کہا بھائی کوئی آواز سن رہے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے آوازیں جے رہتے ہیں آنے کاش یعنی آل محمد کے بچے پیاس کی شدت سے رات بھر سوئے نہیں ہر کے بھائی کو جواب تو مل گیا کہا میں کیسے سون آل محمد کے بچے پیاسے ہیں آشور کا دن ہوا جنگ شروع ہوئی چار ہزار تیر اندازوں نے تیر پھیکے اور اس کے بعد جب تیر اندازوں کے تیر رکے تو یہ تیہ ہوا کہ فردن فردن مقابلہ ہوگا ہر کا بیٹا سامنے آیا کہا بابا آپ بہت پریشان ہیں اس نے کہا کہ سن تمہیں را بیٹا ہے ایک راستہ ہے جہنم کی طرف ایک راستہ ہے جنت کی طرف تو کون پسند کرے گا